نائندی رو پہ فاروق ستار سے ملاقات ہوتی دی اور سرانجی سمیس اندیمی کمیٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوتی دی جی سر دو ہزار تیرہ میں جب میں مقرور تھا تو انہوں نے نائندی رو پہ مجھے رہائش اکتیار کرائی تھی سر تو وہاں تقریباً ایک مہینہ میں نے گزارا تھا نائندی رو پہ رہائش اکتیار کروائی تھی نائندی رو پہ خالی صدی کی اور نہال نے مجھے فاروق ستار سے ملوایا تھا تو اس نے مجھے رہائش کے لیے ایک کمرہ وہاں پر دیا میں کبھی نائندی رو کا کیٹے گر نہیں رہا وہاں کون کہاں رہتا تھا کس کمرے میں ہوسٹل میں میرا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا پولیس نے کاراوائی کے دوران ایم کیوم لندن کے تارگٹ کلر یوسف اور فٹھیلے والا کو گرفتار کر لیا جس نے سطابق رہنومہ ایم کیوم پاکستان فاروق ستار سے رابطے کا انکشاف کیا ہے ایس ایس پی زیلشر کی اسفر محیصر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزم 96 قتل کی بارداتوں میں ملوث ہے لاشے کو کاٹ کر ٹھیلے کے ذریعے لاشے ٹھکانے لگانے پر اس کا نام ٹھیلے والا پڑا ہے اس کی گرفتاری پہ ایک ہینڈ گرنیٹ اور ایک پسٹل جو ہے اس سے ریکاور ہوا ہے اور کچھ گولیاں جو میکزین کے اندر تھیں روحاتی جو تفتیش ہے اس کے مطابق 96 مرڈرز کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے جس میں سے تقریباً 30 جو مرڈر ہیں وہ اس نے ڈائریکٹ خود کیے ہیں اور باقی 66 کی معاونت میں جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ٹھیلے والا تو ٹھیلے والا ہی اس کو اس لیے اس کا نام ہے کہ جتنے بھی مرڈر یہ کرتے تھے ان کو پیسز میں کاٹ کے یا بوریوں میں ڈال کے تو یہ مختلف جگہوں پہ ٹھیلے کے اوپر لاد کے اور جا کے ان کو پھینکا جاتا تھا اس اس پی ایس نے بتایا کہ گرفتار ملسم کا ٹارگٹ کلنگ گروپ 47 ٹارگٹ کلر پر مشتمل تھا ٹارگٹ کلر ٹیم نے دو فوجی جوانوں کو قتل کیا اسی گروہ نے پاک فضائیہ پولس کے ایک ایک اہلکار کو بھی موت کے گھاٹ اتارا خالد صدی کی جو ہے وہ ان کا سیکٹر انچارج رہا ہے اور یہ ندیم ماربل کی چین ہے اس نیٹورک کے ابھی بھی چالیس سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس نیٹورک کا حصہ ہیں جس میں سے کافی سارے مارے جا چکے ہیں اور کافی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں اور وہ ایک مبہم سی زندگی گزار رہے ہیں جنہوں نے اپنی آئیڈنٹیٹی اور اپنی شناخت جو ہے وہ چھپا رکھی ہے اور ڈسگائز کیا ہوا ہے اپنے آپ کو مختلف جگہوں پہ یہ جو ملزم ہے یوسف عرف ٹھیلے والا یہ ایک ہارڈنڈ کرمنل ہے جس نے انیس سو پچانوے میں ٹارگٹ کلنگ کا آغاز کیا گروہ نے ایمکیم حقیقی کے پانچ کارکن سرکاری ملازم سمیت دو افراد کو قتل کیا مغبری کے شعبے میں بارہ اور بھٹا نہ دینے پر ایک شہری کو قتل کیا انیس سو ستانوے میں یہ رینجرز سندھ رینجرز کے ہاتھوں گرفتار ہو کے جیل گیا اور دوبارہ ایک سال کے بعد واپس آیا نائنٹی نائنٹی ایٹ میں اٹھانوے میں یہ دوبارہ گرفتار ہو کے جیل گیا لیکن یہ دو ہزار تین میں جو پیرول پہ لوگ رہا ہوئے ہیں تو اس نے پھر اسی طرح جیسے وہ عبدالسلام عرف مسہ تھا تو یہ بھی چونکہ اس کا قریبی ساتھی تھا اور یہ پیرول سے پھر روپوش ہو گیا پولیس کے اہلکار اور اپنے ہی ان کے کارکنان جن کو انہوں نے مغبری کے شعبے میں قتل کیا اس کے علاوہ بھٹا نہ دینے کی وجہ سے اور مختلف ایسے لسانی بنیادوں پہ انہوں نے قتل کیے جو ان کی پالیسی جو ان کو اپنی پارٹی کی طرف سے ملتی تھی تو 66 ایسے لوگ ہیں جن کے مرڈر میں اس نے فیسلیٹریشن کی ہے اور تقریباً تیس ایسے قتل ہیں جس میں یہ خود ڈائریکٹ براہ راستہ انوال رہا ہے یوسف عرف ٹھیلے والا نے دوران تفتیش صابق رہنما ایم کیوم پاکستان فاروق ستار سے رابطے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ فاروق ستار سے نائن زیرو میں ملاقات ہوئی تھی نائن زیرو پہ فاروق ستار سے ملاقات ہوتی تھی اور سرانجی تمیز سندیمی کمیٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی جی سر دوہزار تیرہ میں جب میں مقرور تھا تو انہوں نے نائن زیرو پہ مجھے رہائش اختیار کرائی تھی سر تو وہاں تقریباً ایک مہینہ میں نے گزارا تھا نائن زیرو پہ رہائش اس نے اختیار کروائی تھی سن فتار نے نائن زیرو پہ خالی ستار کی اور نحال نے مجھے فاروق ستار سے ملوایا تھا تو اس نے مجھے رہائش کے لیے ایک کمرہ وہاں پر دیا تھا فاروق ستار سے ملاقات ہوئی تھی تمہاری یوسف اور فٹھیلے والا نے بتایا کہ قیادت کے کہنے پر قتل کی وارداتیں کرتا تھا ہمیں رہنماؤں سے ہدایات ملتی تھی تو وارداتیں کرتے تھے جبکہ ٹھیلے پر رکھ کر لاشے ٹھکانے لگاتا تھا سر اسلام اسلا جو ہے وہ ندیم ماربل دیتا تھا اور خالی ستی کی اور نحال کے کہنے پر یہ ساری وارداتیں کیا کرتے تھا سر میں ٹھیلے پر لاشیں رکھ کے پھیکا کرتا تھا اور ندیم ماربل اور زبیر ان لوگوں کو مار کے بوری میں بند کر کے مجھے کہتے تھے اسے پھیک کے آجاؤ تو میں ٹھیلے پر رکھ کے پھیک کے آتا تھا سر ایک لاش کے ٹھکڑے عرفان عبدالسلام نے کیے تھے اسے سر میں پھیک کر آیا تھا میرے ساتھ ریاض چاچا اور عبدالسلام اس میں شامیز دیتا